بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام آباد میں دھماکہ حملہ آور ایک تھا یا دو تا یا نہ ہو سکا پاکستان کے وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں پولیس ناکے کے قریب خودکش حملے میں ایک پولیس اہلکار حلاق جبکہ چھے زخمی ہو گئے ہیں جمعہ کو یہ خودکش دھماکہ سیکٹر آئی ٹین فور میں پولیس کی جانب سے تلاشی کے دوران ہوا اسلام آباد پولیس نے دھماکے کے بعد اپنے بیان میں کہا کہ پولیس اہلکاروں نے چیکنگ کے دوران ایک مشکوک گاڑی کو روکا تو گاڑی رکتے ہی خودکش بمبار نے خود کو اڑا دیا اسلام آباد پولیس کا یہ بھی کہنا تھا کہ ممکنہ طور پر ڈرائیور یا حملہ آور نے خود کو چادر سے لپیٹا ہوا تھا جس سے خاتون کی موجودگی کا گمان ہوا ہو آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد پولیس کی جانب سے جمعہ کی رات کو وضاحت کی گئی کہ پوسٹ مارٹم اور دیگر تحقیقات سے گاڑی میں خاتون کی موجودگی کے شواہد نہیں ملے واضح رہے کہ اس سے قبل ڈی آئی جی اپریشنز اسلام آباد سہیل زفر چٹھا نے بتایا تھا کہ مشکوک ٹیکسی گاڑی میں ایک خاتون اور ایک مرد سوار تھے گاڑی کو روکا گیا تو دونوں کو باہر نکالا گیا ابھی مرد کی تلاشی لی جا رہی تھی کہ خاتون نے واپس گاڑی میں جا کر بٹن دبایا اور دھماکے سے خود کو اڑا دیا ڈی آئی جی اپریشنز اسلام آباد سہیل زفر چٹھا نے کہا تھا کہ جاؤے وقوع پر پولیس نے ناکہ لگا رکھا تھا ان کے مطابق اس کی وجہ سے دونوں حملہ ورحلاک ہو گئے جبکہ ایک پولیس اہلکار عدیل حسین جان سے گیا ڈی آئی جی کے مطابق دھماکے میں وی بی آئی ڈی ویہیکل بیس ایکسپلوسیو ڈیوائز سے کیا گیا حملہ آوروں کے حوالے سے مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں پولیس کے بیان کے مطابق دھماکے میں اہلکار محمد حنیف محمد یوسف اور محمد بلال زخمی ہوئے جنہیں پیمز ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ دھماکے کی ذمہ داری کالا دم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے اینی شاہدین کا کہنا تھا کہ دھماکہ کافی زوردار تھا جائے وکوا پر موجود ایک اینی شاہد نے بتایا کہ تقریباً پونے گیارہ بجے دھماکہ ہوا جو کافی زوردار تھا ہم نے یہ سمجھا کہ ٹرانس فارمر جل گیا جب باہر آئے تو ٹیکسی میں آگ لگی ہوئی تھی اور انسانی آزا باہر پڑے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ پھر ہم نے سوچا کہ سیلنڈر پھٹ گیا ہوگا جب پولیس آئی تو معلوم ہوا کہ دھماکہ تھا اندادی کاروائیوں میں مصروف ریسکیو اہلکاروں نے بتایا کہ ہمیں ٹی وی سے واقعہ کی اطلاع ملی جس کے بعد ہماری ایمبولنس یہاں پہنچی ہم نے تین لاشیں پیمز ہسپتال میں منتقل کی ہیں دوسری جانب وزیر آزم شہباز شریف نے اسلام آباد کے سیکٹر آئی ٹین فور میں خودکچ دھماکے کی مضمت کی ہے اور اس کی رپورٹ طلب کر لی ہے وزیر آزم ہاؤس کے بیان کے مطابق وزیر آزم نے اسلام آباد پولیس کے شہید ہیڈ کونسٹیبل عدیل حسین کو خراج عقیدت پیش کیا ہے وہ نے کہا کہ پولیس اہلکاروں نے اپنے لہو کا نظرانہ دے کر دہشتگردوں کو روکا قوم اپنے بہادروں کو اسلام پیش کرتی ہے وزیر آزم نے دھماکے میں زخمی ہونے والوں سے ہمدردی کا اظہار کیا اور زخمیوں کو بہترین تبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر داخلہ رانہ سلام اللہ کا کہنا ہے کہ گاڑی کی ریجسٹریشن چکوال کی تھی گاڑی میں ایک مرد اور ایک خاتون موجود تھے جنہوں نے چیکنگ کے دوران کھوکو دھماکے سے اڑا دیا انہوں نے بتایا کہ یہ گاڑی ہائی ویلیو ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کے لیے راول پنڈی سے اسلام آباد میں داخل ہوئی تھی آئی جی اسلام آباد نے شہر میں سیکیورٹی ریڈ الرٹ کرنے کے احکامات جاری کر دیئے ہیں مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا ہرگز مت بھولیں اللہ حافظ